جائے بھولے شنکر جی کی سبھی کو سادھے پرنام میں پنجاب سے آپ کا لکوینجا سنگھ دوستو ہمارے دیش میں کچھ ایسی ایسی ہستییں ہوئی ہیں جن کے بارے میں اگر ہم آج بتاتے ہیں نا تو نئی پیڑی یقین ہی نکرتی یاد وہ ہستی ہے آج میں آپ کو جیپر کے گاؤں کی ایسی گھٹنا بتانے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کے اندر نئی اورجہ کا سنچار ہوگا یہ دوستو اس دور کی بات ہے جب ہمارا دیش نیا نیا آجاد ہوا تھا ایک بار کی بات ہے ایک پتا اور اس کا بیٹا کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ جو اس کا بیٹا ہوتا ہے وہ شہر سے پڑ کے گاؤں میں آیا ہوتا ہے اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ وکیل بن چکا ہوتا ہے آپ جو شہر میں رہتے ہیں ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا تو جی جب پتا اور اس کا بیٹا کھڑے ہوتے ہیں نا ان کے سامنے سے تھاکر صاحب آ رہے ہوتے ہیں جب پتا تھاکر صاحب کو دیکھتا ہے نا تھاکر صاحب کو دیکھتے ہی پتا چپل کھول دیتا ہے یہ دیکھ کے جو اس کا بیٹا ہوتا ہے بڑا حیران ہوتا ہے جب تھاکر صاحب وہاں سے گجر جاتے ہیں نا تو بیٹا پوچھتا ہے ارے پتا جی کس جمانے میں جی رہے ہو آپ یار جمانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا آپ ایک آدمی کو دیکھ کے چپلیں کھول رہے ہو یہ کیا بات ہو گئی یہ سننے کے بعد اس کا پتا جی کیا کہتا ہے دھیان دیجئے یہ میں ایک ارجہ جگانے والی بات کر رہا ہوں کہ پوروج کیسے تھے اور آج آپ کیسے ہیں پتا کہتا ہے بیٹا میری بات سن جب دیش اجاد ہوا تھا نا اس سمیں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا یہ تھاکر صاحب ہے نا ان کے پاس سب کچھ تھا یہ چاہتے تو خود ایش مستی سے جی سکتے تھے جیتے بھی ہیں پر اس سمیں کبھی ایسا ہوتا تھا نا کہ جب گاؤں میں سکا پڑ جاتا تھا تو ہم انہی کے پاس جاتے تھے بھگوان سے پہلے انہی کا سہارہ ہوتا تھا کہ تھاکر صاحب کے گھر میں جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو جرور ملے گا اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا بیٹا کہ ہم کھل ہی ہاتھ آئے ہوں اس ہستی نے ہمیشہ ہم کو بھر کے بھیجا ہے اور میری بات سن بیٹا تو پڑھ کیا ہے نا تیری پڑھائی کا خرچ بھی انہی تھاکر صاحب نے پورا کیا تھا جب یہ بیٹا سنتا ہے تو بیٹے کے من میں جو شہر والی سوس تھی نا وہ بدل جاتی ہے تو ایسے کچھ گھٹنا کرم اور میں ہوئے ہیں جن کو سننے کے بعد آج بھی انرجی آ جاتی ہے یہ گھٹنا جیپور سے ہمارے کندن بنا راتور جی نے سنائی ہے ایسی گھٹنا آپ کے پاس بھی ہو ہم کو جرور سنائی ہے کیونکہ میں اپنے سماج کو تو ان کے پورو جو کے کیرتی سوابی مان سے بھری ہوئی گھٹنا یہ سنانا چاہتا ہوں جتنی جرہ ہو سکے اچھی لگی تو جھوڑ دار شیئر ہونی چاہیے میسیج کنوے ہونا چاہیے سبھی کا بھار ججائی راج پتانا جہن